من بنانے لگا ہے یعنی کی سعودی عرب اور ایران اب ایک ساتھ آ کر کھڑے ہو مان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکے بہرکیف برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگوں کو یہ بھائی واقف کرا رہا ہے بہرکیف آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت دنیا میں جو خلطل چر رہی ہے دنیا میں ایک جو دہشت کا جو ماہر برائے رکھا ہے اس یہودی دجال کے ناجائز نسل کی وجہ سے جو فلسطین کے اوپر اور غذا کے اوپر جو آتنکی حملے کیے اس نے اور آتنکی حرکتیں جو کیے اس نے اور بولتا تھا دنیا کو امریکہ اور جبکہ جو ایسا خود نکلا بھی اس کا جیتا جاکتا تو وہ ساری دنیا میں مل چکا ہے ساری دنیا نے دیکھ لی اپنے آنکھوں سے کہ سب سے بڑے آتنکی یہ لوگ ہیں یہ تو ہم جانتے تھے لیکن اپنے آپ کو یہ لوگ ساف سترے بتاتے تھے یہ لوگ لیکن یہ اب ظاہر بھی ہو گیا پتہ بھی چل گیا نہ اب ان کے پاس بولنے کے لیے ہے نہ ان کے پاس بتانے کے لیے ہے اور یہ دجال کی ناجائز نسلیں ان کی زندگی میں ہمیشہ چھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بلے اور ہمارا کھا کے ہم مسلمانوں کا کھا کے مسلمانوں کا پین کے مسلمانوں سے شہرات حاصل کر کے یہ لوگ یہ نجیز یہ نی چھرکتیں کریں جو آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہیں بہرحال اب خیر جو اس نے کیا اس کو تو یہ مل رہا ہے برابر مل رہا ہوئی صحیح طریقے سے مل رہا گھب بول کے جو دے رہے نا دن میں جو ایسے ساڑھے تین سو پونے چار سو کے اوپر مزائل مار رہے ہیں اب یہ بتاتے تھے یہ لوگ کیا چھوٹی نیوز کیا چلائے تھے اب یہ حماس کو ختم کر دی ہے حضب اللہ کو ختم کر دیئے غذا پہ پورا حملہ خبضہ کر لیئے حملے کر کر کے یہ بات درست ہے لیکن عادی سچ ہے اب جہاں تک یہ لوگ جو گھسے تھے غذا میں جو توپے لے کے دبا پہ جس کو کہا جاتا ہے عربی میں لے کے گھسے تھے تاش کے پتوں کے وزاہ ڈھیر ہوئے یہ لوگ تاش کے پتوں کے جزاہ ڈھیر کر ایک اکھیلا حماس کیونکہ اس کے پاس اللہ کی دیوی طاقت ہے ایمان کا جذبہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالی اس کی مدد فرما رہے ہیں حالانکہ رشیہ ہو یا چینہ ہو یا کوریا ہو یا ایران ہو بے حساب یہ لوگوں کو ہتھیار دیئے ہیں اس میں کوئی دورہے والی بات نہیں ہے نہ کوئی غلط بات ہو سکتی لیکن بعض ہمارے مسلم کنٹریاں جو برائے نام کے ہیں برائے نام سے ہم بڑا فخر کرتے تھے بڑا فخر محسوس کرتے تھے سب سے بڑے منافق اور اسطین کے ساپ یہ لوگ ثابت ہوئے ہیں صرف بقوا کرنے میں ہے بھئی صرف جملہ بازی کرنے میں ہے یہ لوگ آئیے لوگ کیا موت نہیں آتی سمجھ رہے ہیں اور ان کو موت کا نام موت کی نام دیری نہیں ہے ان کو موت کا دیری نہیں ہے موت آتی نہیں سمجھ رہے ہیں بھئی موت سے ڈر تو کس کو نہیں ہے خاص کر یہ لوگ تو جو اسے ایک چمٹی بھی کارٹی تو حیوت کھانے والے ہیں دیکھو بھئی غلط کریں گے تو میں بردائش نہیں کرتا جو معصوم جانے جو جا رہی ہے مہاں پر فلسطین میں کیا کرے یہ لوگ ابھی تک یہ بتائیے سوائے جملہ بازی سوائے بڑے بڑے باتیں ہم یہ کر دیتے ہم وہ کر دیتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہم یہ کاروے کرنے والے ہیں ہم بائیکارٹ کر دیئے ہم بھنٹ کر دیئے ہم پکڑ پکڑ گئے نکار رہے ہیں اسرائیل کے سفارت خانے بند کر دیئے ارے بند کر دینے سے جو جانے چلے گئے وہ واپس آتے یہ اگرچہ پہلے سے تم لوگ کرتے تو اس کی یہ حرکت ہوتی تھی اس کی یہ اوخات ترتی اس میں یہ حمد جاگتی تھی اگرچہ جب ہی جسا آپ ساری دنیا کا مسلمان ایک ہوئے وہاں ہے اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے ہو جاتے ہیں ہم کب سے بولتے ہوئے آئے کب سے بولتے ہوئے آئے ارے حدیث کے اوپر تو خوران کے اوپر تو چلو کئی کا ڈر ہے تم کو کیا ڈر رہے ہو تم لوگ اللہ سبحانہ وتعالی تم کو ہر چیز سے نواز رکھا ہے تو سوچ کس بات کی ہے ڈر کس بات کا ہے حیبت کس چیز سے کھا رہے جبکہ تم کو اگرچہ امریکہ سے ڈر ہے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے جو جو کیمپاں تھے خالے میڈلیسٹ میں چن چن کے مارا گیا چن چن کے چیتڑے اڑائے گئے پھر کہتے ہیں تم لوگ کو لبنان کو دیکھئے حماس کو دیکھو حضب اللہ کو دیکھو کس طریقے سے ان کے پاس ایمان کا جذبہ ہے کیونکہ وہ غریب ہے ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے سمجھے تمہارے پاس سب کچھ رہتے ہوئے تم لوگ مرد میں شاملی نہیں ہیں مرد میں شاملی نہیں ہیں وہ جنہیں بھی بڑے بڑے باتیں کرتا تھا رجب تہی بردگان آپ کہیں جا کے شروع کرا اتنا برباد ہو جانے کے بعد فلسطی اتنا خاک میں مل جانے کے بعد اس کو ہوش آیا وہ بھی ہوش کیسے آیا سعودیہ میں اور ترکی میں ترکی کی عوام اور سعودیہ کی عوام روڈوں پر باہر نکل گئی اپنی حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیئے لو اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی جب انہوں امرجنسی میٹنگ ہاں بلا کے یہ کر کے وہ کر کے ابھی بھی ٹیم لے رہی ابھی بھی وقت لے رہی آج حالانکہ وہاں کا استعمال ختم ہو گیا او آئی سی کا جو بائٹک تھی ختم ہو گئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہم اسرائیل کو ماف نہیں کریں گے اس کو برابر مارنا پڑے گا اور برابر ماریں گے جس طریقے سے حماس اور حضب اللہ جو لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اب وہ ہماری فوج بھی ان کے ساتھ لڑے گی یہ فیصلہ ہوا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے بول کے بھی آٹھ گھنٹے ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے آٹھ نو گھنٹے دس گھنٹے ہونے آ گیا ابھی تک دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملا بائٹتے وہاں پہ تو آکے تو انہوں لڑنے والے نہیں ہیں وہاں بائٹ کے نہیں مار سکتے تھے ماں بائٹ کے مزائلیں نہیں داخل سکتے تھے بلکل اب کل کا ٹیم لی ہے انہوں آج رات میں یا کل کرتے گتے انہوں کل سے یا آج رات سے شروع ہوتا گتے اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جب اتنا ٹیم دے کر دیکھے ہیں اب وہ ایک دن میں کیا آ جانے کا ہے وہ بھی دیکھیں گے لیکن یہ بات یاد رکھو ظالموں یہ بات یاد رکھو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جو معصوم جانے جو گئی ہے جو چیخ چیخ کر جو مرے ہیں کبھی معاف نہیں کریں گے حشر کے میدان میں تمہارا گریبان پکڑ کے تم سے سوال کیا جائے گا جب کیا جواب دوگے کہ تم اپنے مستیوں میں مست تھے اپنی عیاشی میں گمن تھے عیاشی ختم نہیں ہو رہی تھی یا پیسے کا نشاہ تھا یہ چیزوں کا جواب دینا ہے تم کو اس لیے وقت کے رہتے ہوئے صرف ان کی مدد نہیں بلکہ توبہ بھی کرو اللہ کے نظر میں کیونکہ گنہگار تو بن چکے ہیں تم گنہگار بن چکے ہیں پلسطینی عوام کے گنہگار بن چکے ہیں اب بھلا پلسطین کی عوام خوشیہ منا رہی ہے کہ سعودیہ کے بھی آنکھ کھل گئے ترکی کے بھی آنکھ کھل گئے یہ لوگ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ایسے ہو وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کے خوشیوں کو ختم ہونے مد دو اس لیے کیونکہ تمہارے اوپر بڑی آس ہے صرف ان کو نہیں سارے مسلمان خوام کو تم پہ ناز بھی ہے تم پہ فخر بھی ہے تم پہ بڑی امیدیں ہیں ان امیدوں کو رائے کا جانے مد دو ان کے دلیں مت توڑو بہرل کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ ہم ابھی تیسری عالمی جنگ کی طرف رواں دواں ہیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہے آپ جس طریقے سے یہ لوگ حملے تیز کریں گے کیونکہ فائزلہ تو اوائیسی کی میٹنگ میں یہ کیا گیا اور یہ لیا گیا کہ سارے مسلمان دیش اس کے پر حملہ کریں گے کہاں سے جاتے اس لئے چار پانچ کی ضرورت ہے سب سے بڑی ضرورت ایمان پختہ ہونا چاہیے ایمان پختہ ہونا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اللہ کامیابی خود دیتے اس لئے کوئی چیز سے ڈرو گھبراو مت ہمتِ مدات و مددِ خدا اس کو رون ڈالو اس کی اوقات اس کو دکھا دو ایک حماس سے گھبرا کر یہ لوگ کی یہ حالت ہو چکی ہے اسرائیل خالی کر کے بھاگ رہی ہے عوام تھر رہا اٹھ رہی ہے جب وہ لوگ مارنا چالو کر رہے تو آوازوں سے تاب نلا سک رہے ہیں وہ لوگ وہ ایک مسکین ہے پھر حماس حماس کو نہیں بردائش کر سک رہے ہیں وہ لوگ حماس کو نہیں سک رہے ہیں تو جب تم لوگ بھی کریں گے تو کیا بردائش کریں گے وہ لوگ اس لئے وقت مت گواؤ جملہ بازی مت کرو کام کر کے دکھاؤ سمجھے زمینی ورک کرو بائٹ کے خالی بول لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگرچہ تم کھانا بھی کھا رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے تو ہاتھ سے اٹھا کے تمہارے کو متقل جانا پڑتا سمجھے کیونکہ تم انسان ہیں جھکے اپنی زبان سے تو نہیں چاٹ سکتے تم میرے باتیں تو کڑوے رہتے لیکن یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے تکلیف ہو رہی میرے کو تکلیف ہو رہی اس لئے نکل رہے ہیں یہ باتیں ہم تمہارے اوپر بہت امیدیں واپستہ رکھیں بہت امیدیں کر رکھیں ہم تمہاری مثال دیا کرتے ہیں لیکن تم کیا کر رہے ہو تم کیا دے رہے ہو کتنا گمراہ کرو گے تم بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اب سعودیہ کو تو سمجھ میں وہاں کی پبلک سمجھا دیئے اس لئے محمد بن سلمان کے ہوسٹ ٹھکانے آ چکے ہیں اور رجب تیب اردگان بھی اب وہاں کی عوام کی وجہ سے کچھ کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھیں رمازوں کے پابندی کریے ماباب کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور فلسطینی عوام کے لئے دعاوں کا احتمام جاری رکھو اللہ سے گلگڑا کے دعائیں کرو اللہ سے گلگڑا کے دعائیں کرو اور اس دجال کی نسل اسرائیل کے لئے وہ نسط نعبود ہو جائے وہ زمیل بوس ہو جائے وہ برباد ہو جائے وہ راق بن جائے اس کے لئے بدعائیں دو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو اب یہ لوگ آج رات کا یا کل کا ٹائم دیئے ہیں ایران ترکی اور دوسرے ممالک دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی انتظار ہے اور تمہارے اس بھائی کو بھی انتظار ہے پہلے فرصد میں انشاءاللہ ویسا کچھ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ